اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ دعائیں بہت عظیم دعائیں جو حیات ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں یہ دعائیں کیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ طریقہ یاد ہونا چاہیے اور ایک مرنے والے کا حقیقی حق اسی وقت آدھا ہوگا جب ہم شریعت کے مطابق انہیں جدا کریں شریعت کے مطابق ہم ان کا استخبار کریں یعنی ان کے حق میں دعائیں کریں قرآن و حدیث نہ جاننے کی وجہ سے آدمی جب مر جاتا ہے تو بیدات و خرافات کا امبار لگ جاتا ہے شرک و بیدات کا امبار لگ جاتا ہے اور ایسا ایسا عمل کیا جاتا ہے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا کر رہے ہیں اللہم مغفر لے ابی سلمہ پروہ دگارہ ابو سلمہ کو معاف فرما ورفا درجتہو فی المہدیین پروہ دگارہ ابو سلمہ کا درجہ ہدایت پانے والوں میں اوچا کر دے پروہ دگارہ ابو سلمہ کے گھر میں بہترین جانشین اتا فرما دے پروہ دگارہ ہم سب کو بھی معاف کر دے اور ابو سلمہ کو بھی معاف فرما دے چھوٹھی دعا کہ پروہ دگارہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے و نوور لہو فی اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں روشنی پیدا فرما دے بہترین ناظرین دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں ہمیں یہ دعا یاد رہنے چاہیے یہ طریقہ ہمیں یاد رہنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی